ویڈا صاحب عبارہ میں جو رہے شوائب شہین صاحب کے تقریباً نوے بانوے ان کے ساتھی قومی سمبلی میں ہوں گے شوائب شہین صاحب کے آپ کے حساب سے آپ میں یہی پوچھنے لگاؤں کہ آپ کے حساب سے وہ نوے بانوے رہیں گے یا کم ہو جائیں گے یا بڑھ جائیں گے دیکھیں میرے صاحب ایک جو یہ جو جوڈیشل سیلیکشن دوہزار چوبیس تھی نا اس کے تحت اگر آپ تیرانوے پکڑ لیں give or take حساب کتاب کرنے کے لئے تو تیس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے ازاد ہوتے ہیں جو ان کے بیکٹ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے بیکٹ نہیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں جدھر گورنمنٹ بنتی ہوتے چلے آتے ہیں تو وہ تو آپ تیس مائنس کرنے اس پر سے گورنمنٹ کی طرف نونلی کی طرف کرنے باقی بچے سکسٹی تھری give or take تیس پینتیس اٹھائیس بگ جائیں گے ان کی بولیاں لگ رہی ہیں ابھی بھی ہم جب بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو اب فائنل بولیاں آگلے بہتر گھنٹے میں لگنی ہے جنہیں کہ ہوت سریڈنگ شروع ہوگی ہاں ہاں دبا کے شروع ہوگی اس کو کس ہے تو کہتے ہیں جمہوری پیکٹس ہوت سریڈنگ نہیں کہتے ہیں اب سب تھی تین جو گئی نا اب ہم پہلے کہتے ہیں جنرل الیکشن ہے اب ہم کہتے ہیں جولیشن سیلیکشن ہے ایتنا ہوت سریڈنگ کو آپ پاکیز کی ملیا ہے جو آپ جولیشن سیلیکشن کہہ رہے ہیں یہ کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں ہے کیوں اس میں جولیشن سیلیکشن کے میں نے تو سوال کیا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کنٹیمٹ آف کورٹ ہے جولیشن سیلیکشن میں اس کو کہتا ہوں یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن ہو رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے وہ بھی تو جج کی پاور رکھتا ہے اچھا تو میں نے کوئی حالہ تو نہیں کہا اور اگر الیکشن کمیشن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اور میں بھی وہ بات کر رہا ہوں اور جو جیسے سیلیکشن کا مجھ جگہ بھی بھی لے جائے تو الیکشن کمیشن کی جو پرفارمنس ہے اس کی جو پرفارمنس ہے اور جو ان کے سوسر ہیں سعید بیدی صاحب ان کا نون لیگ کے اور پرنسپل سیکنری رہ چکے ہیں تو کوئی چھوپیوی چیز ہے اچھا یہ بتائیں ایک سوال برا نہ منائیے گا یہ جانگیر ترین صاحب نے تحریکن صاحب چھوڑی آج انہوں نے سیاست چھوڑ دی پرویس خٹک صاحب نے تحریکن صاحب پارلیمنٹرین بنائی آج پارٹی کا عوضہ ہی چھوڑ دیا آپ نے بھی تحریکن صاحب چھوڑی آپ ہیں کس طرف آج کا دیکھیں میں تو آزاد کا سیزن چل رہا ہے تو میں بھی آزاد آزاد انجوئی کر رہا ہوں تو میری آزادی سے آپ کمکہ نہ لگائیں اچھا اچھا تارک فضل چودری صاحب یہ جو فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہارٹ سٹیڈنگ نہیں ہے یہ تو جمہوری سیلیکشن ہے جمہوری پیکج یعنی کہ وفاداریاں تبدیل کی جائیں گی تو آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے یہ ماضی میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی بہت شدید الفاظ میں مضمت کرتی رہی ہے ذرا سنیں کیا کیا کہتے رہے ہیں لوٹوں کو رکھیں گے باتھرومز میں ان کی جگہ باتھرومز میں کوئی لوٹا مشکل وقت میں جماعت کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانے والا بے وفا اس کی جگہ باتھروم میں ہے لوٹوں کی جگہ غسل خانوں میں ہے لوٹوں کی جگہ آپ کے ووٹوں کے دبوں میں نہیں ہے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ پارٹیاں چھوڑنے والے لوٹوں کو ووٹ نہیں دوگے اب سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی کا ٹکٹ کوئی انڈیپیننٹ لڑے یا پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے یا کسی اور نشان سے لڑے لیکن اگر پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹروں کے ووٹ سے منتخب ہوئے اور وہ آپ کو جوائن کر لے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے میر صاحب کہ اس وقت اسمبلی کے اندر پریکٹیکلی جو قوانین موجود ہیں کوئی لوٹا ہوئی نہیں سکتا اور سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے تحت کہ جس میں اگر آپ نے کسی دوسرے کو ووٹ دی اس کا کیس کی یہ بغیر پرنا تو سپیکر بھیجے کا کیس تو آپ ڈسکوالی فائی ہوں گے اور اس سے پہلے ہی آپ ڈسکوالی فائی ہو جاتے ہیں تو لہٰذا کوئی بھی جماعت اگر کسی دوسرے جماعت کے بندے کو لوٹا بنانی کوشش کری کہ وہ تو ہوئی نہیں سکتا لیکن اگر کوئی ووٹ سے بنیا ہے یہ کس کے ووٹ سے بنیا ہے اس وقت جو انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹ ہیں ان کا یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ کسی جماعت کو جوائن کریں اور یہ شہب صاحب وکیل ہیں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں الیکشن ایکٹ کے اندر کوئی ٹائم بھی ہے کہ اس ٹائم فریم میں آپ کوئی نہ کوئی جماعت آپ کو جوائن کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ان کے جو حمایت یافتہ ہیں جن کو پی ٹی ای کہتی ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں یا انہوں نے ٹکٹ دیئے ہیں وہ ان کے لوگ ہیں ان کی حفاظت یہ کریں گے کہ انڈیپنڈنٹ جیتے ہیں جو دونوں جماعت وں سے نہیں ہے کسی جماعت ہماری اسلامباد کی جو بھی سیٹ این اے فوٹی ایٹ ہے وہاں سے جو کنیڈیٹ جیتے ہیں ہم اس کی سپورٹ کر رہے تھے پی ایم ایل ایڈر کی سپورٹ کر رہی تھی جی بلکل بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا انہوں نے کر لیا ہے ہمیں اور دوسری میں صرف ایک کمنٹ کروں گا جو وارڈا صاحب نے بات کی ہے یہ بلکل غلط ہے کہ اگر کسی کا کوئی سوسر چچا ماما نوازشی کے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور ان کا کوئی رشتدار آج اگر اس کی اہم ایک آئینی ذمہ داری کی اوپر ہے میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں تو انہیں آپ اسے ٹیک کر کے الزام لگائیں یہ بڑی زیادتی کی باقی ہے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں 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 آپ نے سید میکی صاحب کا نام نہیں کیا میں نے نا ان کی اچھائی کی نا میں نے ان کی بھرائی کی میں نے ان کو ایک آپ کو ایک آگا کہ جو الیکشن کمیشنر راجہ سکندر صاحب بہت قابل تاریخی فیصلے کرتے آئے ہیں ازر الیکشن کمیشنر اور ان کے سوسر کا تعلق ان کا سوسر کا تعلق آپ کے میاں صاحب کے ساتھ تھا جو پرنسپل سیکرٹی دیگر میں نے یہاں خوص طب لگا ایک بڑے بڑے آپ نے جو ایکچولی جو دیفنس میں آپ آئے ہیں نا سر اس سے معاملہ آپ انہوں نے کمپلیکیٹ کر کے ایکچولی جو میری دیلی پوائیسنر پولی آئے ہیں ایک میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں ایک میں انفرمیشن دے رہا ہوں اونریبل اور کینیبل لوگ ہیں دونوں ویسے انفرمیشن دے رہا ہوں آپ کو یہ میری ذاتی انفرمیشن سعید مہدی صاحب کی کتاب آنے والی ہے آپ پڑھئے گا ضرور آپ کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اور باقی جن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے ان کے خیالات ہیں کیا آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے جب آپ پڑھیں گے اچھا اب مجھے آگے چلے ایک ریکویسٹ میری چھکے تو چھوٹنے کی چیزیں ہمارے سامنے آئے رہی ہیں ابھی جو کوچھو رہا ہے اس کے بات چھکے چھوٹنے کی کوئی بات نہیں ہے اب میرا آخری ایک چیز بول دوں پھر آپ لوگ کرتے دیکھیں جو شاہین صاحب کا ہے شویف صاحب کا ہے دیکھیں جو فارم فورٹی فائیو ہے نا اور فورٹی سیون ہے اس کی جو کونٹیشن ہے نا تو چار چھ آٹھ تو آہ جوڈیشل نظام کے تحت انصاف مل جائے گا باقی وہ کاغذ دونوں جیتنے والے اور ہارنے والے کے پاس اس میں بھٹے یا چھولے آپ کھا سکتے ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی کہ فارم فورٹی فائیو کی کوئی اہمیت نہیں ہے فورٹی فائیو فورٹی سیون ہارنے والے کے پاس بھی ہے جیتنے والے کے پاس بھی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو ہمارا نظام ہے عدالتی اس کے اندر مردے کے ووڈ کا یہ فیصل چار سال بعد آتا ہے اچھا آپ بار بار جوڈیشلی کی طرف جا رہے ہیں مجھے ابھی بھی پاکستان کی عدالتوں سے میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھی توقع رکھنی چاہیے کچھ اچھے ضرور ہوں گے لیکن جو نظام میں اس نظام کی خرابی آپ کا حق ہے اچھا آپ میں نے شعیف شہین صاحب سے ایک بڑا ہی اہم سوال کرنا ہے